دوستو آج ہم ٹیتھانس پویم کو کنٹینیو کریں گے اس پارٹ میں میں آپ کے پوری پویم کو ختم کر دوں گا اگر آپ نے پہلے کے پارٹس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایمی ایمی with what another heart in days far off and with what other eyes I used to watch دوستو یہاں پر ٹیتھانس بڑا دکھی ہو رہا ہے ایمی ایمی کا مطلب ہے alas alas مطلب دکھی ہو رہا ہے وہ اور بولتا ہے کہ میں کتنا الگ طرح سے محسوس کر رہا ہوں کتنا الگ طرح سے میں دیکھ پا رہا ہوں دیکھو ہم سب کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے ابھی تو آپ بچے ہو آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوگے نا کالیج کی پڑھائی آپ کے ختم ہوگی جوب وغیرہ کروگے یا بزنس کروگے تو بہت سارے چینجز آئیں گے آپ میں اور پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھوگے تو آپ کہو گے میں تو بالکل بدل گیا میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہاں میں سب کا لادلا پورے گھر کو سر پہ اٹھا کے رکھا کرتا تھا کتنا مزہ آتا تھا زندہی میں اتنا اچھے دوست تھے میرے کوئی خاص ٹینشن نہیں تھی لیکن اب اب تو سب کچھ بدل گیا زندہی بدل گئی سب بدل گیا اور یہی سیم چیز ٹیتھونس بھی بول رہا ہے جیسے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں بدل گئیں ہماری زندہی کی ویسے ہی ٹیتھونس بھی پیچھے مڑ کے یاد کر رہا ہے ان پر لوگوں اور دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ بدل گیا یہ تو میں ہوں ہی نہیں زندہی میں الگ الگ فیزز آتے ہیں اور ہر فیز میں انسان بدل جاتا ہے اور اس کا بدلنا ضروری بھی ہوتا ہے اور یہ فیز ٹیتھونس کا بڑاپے کا ہے وہ جوانی کے فیز کو یاد کر رہا ہے بڑاپے میں اور کہہ رہا ہے میں تو بالکل بدل گیا تو جوانی کے دنوں کو یاد کر کے بڑا دکھی ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا ہوں میں تو بالکل ہی بدل گیا اور اسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا اپنی حالت پر اسے شک ہے کہ کیا واقعی میں وہ میں ہی تھا اپنی جوانی میں جیسے میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں شیب اکتر کا اگر آپ ان کی پہلے کی باولنگ دیکھو گے نا سوشل میڈیا کے اوپر کافی ویڈیوز وغیرہ بنتی رہتی ہیں جہاں پر ان کی پرانی گین بازی کو اور ان کی اب کی گین بازی کو کمپیئر کیا جاتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے بھائی صاحب لائن لائنٹ اور سپیڈ ایٹیٹیوڈ ہر چیز بدل گئے ان کی تو اگر آپ شویب اکتر کو اب دیکھو گے نا کھیلتا ہوا تو آپ کو ہوگے کہ یہ تو بالکل ہی الگ کھلا لی ہے جس شویب اکتر کو میں جانتا ہوں یہ تو وہ ہے ہی نہیں سیم چیز ٹیتھونس کے ساتھ میں ہو رہی ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ وہ بوڑا ہو چکا ہے بیکار ہو چکا ہے اور ٹیتھونس یاد کر رہا ہے کہ گارڈیس یارس کس طرح سے ٹرانسفورم ہوا کرتی تھی کس طرح سے دیکھتی تھی بولتا ہے کہ تمہارے آس پاس چمکتی ہوئی روشنی آنے لگتی تھی اور تمہارے جو کالے کالے بال ہیں ان میں آگ لگ جاتی تھی اور یہ بال سورج کی روشنی میں چمک جاتے تھے میں آپ کو ایک اور ایکسیپل سے سمجھاتا ہوں جیسے مان لو ایک کارٹون ہے ڈرائگن بالزی بچپن میں مجھے اتنا پسند تھا جس کی کوئی حدی نہیں ہے اتنا زیادہ ایکسیٹمنٹ سے میں اس کارٹون کو دیکھا کرتا تھا ایک بار اس میں کیا ہوتا ہے انڈروائیڈز نام کا ایک کریکٹر آ گیا اور وہ بڑے طاقتور تھے اب مجھے ہو گئی ٹینشن کہ پتہ نہیں اب گوکو کا کیا ہوگا اسکول میں جا رہا ہوں تو بڑی ٹینشن لے کے جا رہا ہوں کہ رات میں پتہ نہیں کیا ہوگا گوکو کے ساتھ میں انڈروائیڈز تو بڑے پاورفول ہیں گوکو اب کیسے سامنا کرے گا انڈروائیڈز کا تو بڑی ٹینشن میں پڑھیا میں لیکن اب وہ ایکسیٹمنٹ ہی نہیں ہے بھئی ابھی میں نکال کے دیکھوں سیم ڈرائگن بالزی وہی کریکٹر سنگے وہی سٹوری ہوگی سب کچھ سیم ہوگا ہر چیز ہو ہی ہوگی لیکن مزہ نہیں آئے گا مجھے کیونکہ ہم لوگ بدل گئے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ٹیتونس ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب وہ ایاس کو بڑا خوبصورت دیکھا کرتا تھا دیکھو ایاس تو گارڈس ہے وہ آج بھی اتنی خوبصورت ہے بلکل ویسے ہی آتی ہے وہ ویسے ہی جاتی ہے ہر چیز اس کی سیم ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ویسے ہی ہے وہ آج بھی لیکن اس کو دیکھنے کا جو مزہ تھا نا وہ پہلے تھا تو اپنا ٹیتونس ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب وہ بھی جوان تھا سالوں پہلے جب وہ دیکھتا تھا کہ کیسے یاس کے آس پاس روشنی آتی تھی وہ چمکتی تھی اس کے بالوں پر آگ لگتی تھی اور اس کے بال دھوپ سے چمکتے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں بلکل سیم آج بھی ہوتی ہیں یاس کے ساتھ میں لیکن وہ پہلے کی جو اس کی میموری اس کو یاد کر رہا ہے کیونکہ پہلے اسے یہ سب دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا تو پہلے کی جو چیزیں تھیں ان کو یاد کر رہا ہے اور جب میں تمہیں ایسے بدلتا ہوا دیکھتا تھا نا یاس تو میں بھی بدلنے لگتا تھا مجھے ایسا لگنے لگتا تھا کہ میرا خون بھی چمکنے لگا ہے تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تمہارا جسم اور تمہارا محل چمکنا شروع ہوتا تھا ویسے ہی مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میرا خون بھی چمکنے لگا ہے جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دے نا ڈرائگن بال زی کا مجھے آج بھی یاد ہے گوکو جب سوپر سین تھری بنا تھا یار اتنا مزہ اتنا ایکسائٹمنٹ تھی مجھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا میں اگر اب سیم چیز ہوگی تو کوئی فرقی نہیں پڑے گا مجھے میں الڈا بور ہو جاؤں گا اس کو دیکھ کے تو ٹیتھانس اسی ایکسائٹمنٹ کی بات کر رہا ہے جو اسے تب ہوا کرتی تھی جب وہ بھی جوان تھا اور یار اس کو دیکھا کرتا تھا یار تو آج بھی ویسی ہی ہے لیکن اپنا ٹیتھانس بیکار ہو گیا اس کے ایکسائٹمنٹ سب ختم ہو گئی وہ بوڑا ہو گیا تو بولتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا خون بھی چمکنے لگا تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہارا جسم جیسے جیسے چمکنا شروع ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میرا خون بھی چمکنے لگا ہے بالمیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا گرم موسم جیسے اپریل کا مہینہ ہوتا ہے اچھا گرم موسم ہوتا ہے ان دنوں میں تو بولتا ہے کہ میں لیٹا ہوا کرتا تھا تمہارے پاس میں اور میرا مو میرے ماتھے اور میری آنکھوں کو تمہاری کسز گرم کر دیا کرتی تھیں بھگو دیا کرتی تھیں اور وہ کسز اپریل کے سپرنگ سیزن میں کھلے ہوئے نئے نئے پھول سے بھی زیادہ سویٹ ہوا کرتی تھیں انگلیش میں سنو اس کا مطلب اچھی طرح سا آپ کے سمجھ میں آئے گا لے کا مطلب ہے لیٹنا اور ڈیمپنڈ کا مطلب یہاں پر ہے ہلکا سا بھیگ جانا گیلا ہو جانا جیسے آپ کی ممہ جب آپ کے فور ہیٹ پر کس کرتی ہیں تو وہاں پر ہلکی ہلکی سے نمی ہو جاتی ہے گیلا بن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیتھانس اپنے پرانے دنوں کو یاد کر رہا ہے وہ حسین پلوں کو یاد کر رہا ہے جو اس نے یوز کے ساتھ میں بتائے تھے بولتا ہے کہ میں تمہارے پاس میں لیٹ جائے کرتا تھا اور میرے مو کو میرے ماتھے کو اور میرے آنکھوں کو تمہاری کسز گرم کر دیا کرتی تھی اور بھگو دیا کرتی تھی اور تمہاری جو کسز ہیں نا وہ اتنی زیادہ سویٹ ہیں وہ اپریل میں کھلے ہوئے پھول سے بھی زیادہ سویٹ ہیں اور میں ان لبوں کو سن سکتا تھا جو مجھے کس کرتے تھے وہ ہونٹ کچھ بولتے تھے مجھے سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کی کیا بول رہے ہیں لیکن وہ ورڈز بہت سویٹ ہوا کرتے تھے ایک بار اور سمجھاتے تھوں اس کا مطلب آپ لوگوں کو دیکھو یاس کچھ بولتی تھی ٹیتھانس کو کس کرتے ہوئے وہ کچھ پس پس آتی تھی وسپر کرتی تھی اور وہ ٹیتھانس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن سننے میں بڑا اچھا لگتا تھا بڑا سویٹ لگتا تھا like that strange song I heard Apollo sing while alien like a mist rose into towers یاس تمہاری آواز مجھے اتنی اچھی لگتی تھی اتنی اچھی لگتی تھی جتنی اپولو کی آواز تھی جب میں نے اسے ٹرائے پر کھڑے ہو کے گاتا ہوا سنا تھا اور اپولو کا گانا سن کے پورا ٹرائے دھند کی طرح آسمان میں اوپر اٹھنے لگا تھا رکو میں سمجھاتا ہوں آپ کو دوستو اپولو گریک اور رومن گارڈ ہے میوزک کا اب میوزک کا گارڈ ہے تو ظاہر ہے کہ بہت اچھا گاتا ہوگا مدھور میٹھی آواز ہوگی اس کی اور alien یہاں پر پرانا نام ہے ٹرائے کا ٹرائے ایک جگہ تھی جہاں پر ٹیتھانس بھی رہتا تھا اور ٹرائے کا پرانا نام کیا تھا alien تھا اور mist کا مطلب یہاں پر ہے دھند فاغ اب اپولو کی آواز سے ایوس کی آواز کو کمپیر کر رہا ہے بولتا ہے کہ جو تم پھس پس آتی تھی وہ میرے سمجھ میں تو نہیں آتا تھا لیکن وہ اتنا اچھا تھا اتنا اچھا تھا جتنا اچھا مجھے تب لگا تھا جب میں نے اپولو کو گاتے ہوئے سنا تھا اپولو ٹرائے پر کھڑا ہو کے گاتا تھا اور اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ پورا ٹرائے دھند کی طرح آسمان میں اوپر اٹھنے لگتا تھا مطلب کل ملا کر کہہ رہے ہیں کہ ایوس تم جو بولتی تھی میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن مجھے سننے میں بڑا اچھا لگتا تھا دوستو ایسٹ سے یہاں پر مطلب ہے ایوس کا محل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورج ہمیشہ ایسٹ سے نکلتا ہے تو ایوس ایسٹ میں رہتی ہے اور ٹیتونس بھی ایوس کے پاس میں ایسٹ میں بھڑکتا رہتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسٹ میں نہ رکھو اب میری ڈیتھلیس ایج تمہاری ایمارٹل یوت کے سامنے کیسے چل پائے گی دیکھو ایوس تو ہمیشہ جوان رہی گی نا کبھی خراب نہیں ہوگی کبھی بوڑی نہیں ہوگی لیکن ٹیتونس دن بہ دن بچ سے بتر ہوتا جا رہا ہے خراب ہوتا جا رہا ہے اور بہت بوڑا بہت بگار ہو گیا وہ تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم دونوں کی پرسنیلیٹی ہم دونوں کا نیچر کیسے مکس ہو پائے گا کیسے چلے گا یہ سب میں دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہوں خراب ہوتا جا رہا ہوں اور تم ویسی کی ویسی جوان ہو خوبصورت ہو تو ہم دونوں کیسے رہ سکتے ہیں ایک ساتھ کیسے ہمارا آگے فیوچر ہوگا کیسے میرا بڑھتا ہوا بڑاپا اور تمہاری برقرار جوانی ساتھ میں چل سکتی ہے تمہارا گرم اور چمکتا ہوا سایا مجھے اب تھنڈا لگتا ہے تمہاری لالیہ مجھے تھنڈی لگتی ہے اور میرے بڑے بیکار پیر بھی اب تھنڈے لگتے ہیں جب میں تمہارے چمکتے ہوئے محل کے دروازے سے ہوتا ہوا گزرتا ہوں ابھی سمجھاتا ہوں رکو جیسے مان لو آپ کار میں ٹرائیول کر رہے ہو پوری فول آواز میں دھوم دھام والے گانے بج رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو سننے میں لیکن اگر کوئی ساٹھ سے ستر سال کا بزرگ ہوگا گاڑی میں تو وہ بولے گا کہ بیٹا آواز کم کرو بیٹا دیرے دیرے چلاو سافدانی سے چلاو گاڑی حالانکہ وہ بزرگ جب جوان ہوں گے تو انہیں بھی یہ سب کرنا پسند ہوگا دھوم دھام سے گانے سننے پسند ہوں گے گاڑی میں گھومنا پسند ہوگا لیکن اب عمر ڈھل گئی ہے اب وہ مزہ نہیں ہے پہلے جیسا سمجھ مارا آپ کو اب دھوپ کا مزہ ختم ہو گیا حالانکہ دھوپ ہر کسی کو گرمہ ہٹ دیتی ہے لیکن ٹیتھونس کو یہاں پر گرمہ ہٹ نہیں مل لئی وہ تو کہہ رہا ہے میں تھنڈا کا تھنڈا ہی ہوں ٹیتھونس بولتا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی گرمہ ہٹ محسوس نہیں ہوتی میں اتنا تھنڈا ہو چکا ہوں کہ تمہارے گرم سائے سے بھی مجھے تھنڈ لگتی ہے ایک اور ایک زیمپل دیتا ہوں آپ کو جیسا مال لو میں برف میں مزے کرنے گیا تھا ابھی تو مجھے خوب مزہ آ رہا ہے لیکن اگر میں پچاس ساٹھ سال کے عمر میں جاؤں گا تو پھر میرے لئے مزہ نہیں ہوگا میرے لئے سزا ہوگی یہ جو اتنا اچھا سین ہے نا تازی تھنڈی ہوا ہے یہ سب میرے لئے سزا بن چکی ہوگی سیم بار ٹیتھونس کے ساتھ میں ہے حالانکہ دھوپ ہر کسی کو اچھے لگتی ہے گرمہ ہٹ دیتی ہے لیکن ٹیتھونس کو یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا ایک میری کنڈیشن ہے اتنی بیکار اور ایک وہ لوگ ہیں جو بہت 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 نیچے رہتے ہیں بہت نیچے جہاں سے صبح کی دھند اٹھتی ہے دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیا کی اچھا میری بات سنو دھیان سے میں یہاں پر ایکسپلینیشن کو روک رہا ہوں ایک بچی نے نا ڈاؤٹ پوچھا تھا بڑا اچھا کوششن اس نے پوچھا ہے کہ سر ٹیتھونس اگر انسان تھا تو پھر وہ ہواوں میں کیا کر رہا ہے ایسٹ میں کیا کر رہا ہے وہ اسے تو یہاں پر دنیا میں ہونا چاہیے تھا اگر وہ انسان ہے تو بہت اچھا سوال تھا اس کا لیکن آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے بیٹا کہ آپ نہ پویٹری پڑھ رہے ہو آپ سائنس کو نہیں پڑھ رہے ہو جو آپ لوجک ڈھونڈو گئے یہاں پہ پویٹری میں نا اگر آپ نے لوجک لگایا تو پھر اس کا مزہ ہی کرکرہ ہو جائے گا اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو جب آپ سائنس کی کلاس لو وہاں پر لوجک لگاؤ وہاں پر پوچھو کہ سر ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا ہسٹری کی کلاس لو تو وہاں پر فیکٹس کو دیکھو میچس کی کلاس لو تو وہاں پر دیکھو کہ آپ کانسر ایکیوریٹ ہے یا نہیں ہے لیکن بھئی یہ پویٹری ہے یہاں پر یہ مت پوچھو کہ سر ایسا کیسا ہو گیا چلو واپس سے آتے ہیں تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیا کی جہاں پر دھند اڑتی ہے اور ٹیتھونس بولتا ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کے گھر ہیں جو بہت ہی لکی ہیں وہ لوگ لکی اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ لوگ مر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ تو قبروں میں بھی ہیں ان کی قبروں پر جنگلی گھان سوگی ہوئی ہے تو یہاں پر ٹیتھونس کمپیر کر رہا ہے بولتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بہت ہی لگی ہیں کیونکہ وہ لوگ مر سکتے ہیں ریلیز می انڈ ری سٹور می ڈو دی گراؤنڈ مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے واپس دنیا کو دے دو داؤ سی ایس آل تینگز داؤ ویلٹ سی می گریو میں دنیا میں چلا جاؤں گا تو بھی تم مجھے دیکھ پاؤ گی تم تو سب دیکھ سکتی ہو مرنے کے بعد میری قبر کو بھی دیکھ پاؤ گی مطلب میں چاہے یہاں پر رہوں چاہے دنیا میں رہوں یا قبر میں رہوں تم تو مجھے دیکھ ہی سکتی ہو تم تو سب جگہ پر ہو تو کیا ہی فرق پڑے گا کہ میں یہاں پر رہوں یا دنیا میں رہوں مجھے دنیا میں واپس بیش دو مجھے انسان بناتو مجھے مرنے دو داؤ ویلٹ رینیو دائے بیوڈی مان بائی مان اور تمہاری جو خوبصورتی ہے نا وہ ہر صبح تازی ہوتی رہے گی رینیو ہوتی رہے گی تمہارے خوبصورتی ایسے ہی برقرار رہے گی اور میں میں تو مٹی ہوں مٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں بھول جاؤں گا یہ کھوکلا محل میں بھول جاؤں گا تمہیں یوں ہر روز اپنے چاندی کے پئیوں والے چیریوٹ پر واپس جاتا دیکھنا میں سب کچھ بھول جاؤں گا سب کچھ بھول جاؤں گا تو آخر میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں جو تم سے ملا ہوں یہاں پر میں نے ٹائم سپینڈ کر آیا میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا مجھے دوبارہ سے انسان بنا دو مجھے مرنے دو اور یہی پر ہماری پویم ختم ہوتی ہے اگر آپ کو آئیسی انگلیش کی باقی ساری ویڈیوز دیکھنی ہے تو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ کے اوپر آپ کلک کرو آپ کو ساری آئیسی انگلیش کی ویڈیوز مل جائیں گی بہت ہی آسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند